آج جب میں ابھی بس چند لمحوں پہلے سوچ رہا تھا جب اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہونے والا تھا کہ ابھی یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری باقاعدہ ہو رہی تھی اس کا احتمام ہو رہا تھا کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے ناظرین ہاتھوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سمندر کی ریت ہے کہ آپ مٹھی بند کرتے ہیں جیسے ریت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی وقت بھی اسی انداز سے تیزی سے دامن چھوڑا کے چلا جاتا ہے کہ ابھی کلی کی بات تھی رمضان آیا رحمت کا اشرہ گزر گیا اور آج آپ دیکھئے کہ مغفرت کے اشرے کی آخری افطار آج ہم کرنے جا رہے ہیں ناظرین اس دعا کے ساتھ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین مغفرت کے اشرے کو رخصت کیجئے گا کہ کل بروز محشر یہ ہمارے لیے شفاعت کی زامن بن جائے ہمارے لیے شفاعت کی نظیر لے کر آجائے سرکار علیہ السلام کے صدقی اور طفیل اللہ کی بارگاہ میں یہ ارس کر دے کہ یا اللہ ان بندوں نے مجھے رازی کرنے کی کوشش کی ہے میری طرف سے گزارشات ان کے حق میں قبول فرمالے بس یہ کنچ لمحے ہیں ناظرین جو لمحے ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلے جائیں گے بات یہ ہے کہ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے صحت و سلامتی اور ایمان کے ساتھ رمضان مبارک کا عظیم مہینہ پایا مبارک ہو ان کو ناظرین کہ جنہوں نے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اپنی روح کو سجایا مبارک ہو ان کو جنہوں نے تقویے کا دامن تھام کر روزوں کا باقاعدہ احتمام کیا مبارک ہو ان کو جنہوں نے خوشو خضو کے ساتھ نمازوں کا احتمام کیا مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کیا مبارک ان کو کہ جنہوں نے زبانوں سے یعنی مبارک ان کو کہ جن کی زبانوں نے درود و استغفار کا احتمام کیا اور مبارک ان کو کہ جنہوں نے غربہ کے لیے سہر و افتار کا احتمام اور انتظام کیا مبارک ان کو ناظرین کہ جنہوں نے یعنی مبارک ان کو کہ جن کے ہاتھوں سے خیرخائی بڑھتی رہی مبارک ان کو جن کی ہر پیشانی یعنی جن کی پیشانی ہر وقت سجدوں کی لطافت سے سشتی رہی مبارک ہو ان کو کہ جن کی چشم نم گناہوں کی میل کو دھوتی رہی مبارک ہو ان کو جو صلاة التزوی میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہے اور مبارک ہو ان کو جو قرآن سنتے بھی رہے قرآن کو سناتے بھی رہے مبارک ہو ان کو کہ جن کے دل روشن ہیں اور مبارک ہو ان کو کہ جن کی راتیں انتہائی سوہانی ہیں مبارک ہو ان کو جو کھلے دل سے زکاة صدقات خیرات کرتے رہے اور مبارک ہو ان کو جو ہر وقت ہر پل اللہ سے ڈرتے رہے مبارک ہو ان کو کہ جو تاک راتوں کی شدت سے متلاشی ہیں اور مبارک ہو ان کو کہ جن کی نگاہیں مغفرت کے پروانے کی پیاسی ہیں ناظرین اکرام مبارک ہو ان کو کہ جو رحمت کے عشرے میں اللہ سے رحمتیں وصول کرتے رہے اور مبارک ہو ان کو جو مغفرت کے عشرے میں مغفرت کے پروانے اللہ سے وصول کرتے رہے اور مبارک ہو ان کو کہ جو اس وقت اس لمحے بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ لمحوں کے بعد اکیس وی شب کا آغاز ہونے والا ہے رب کی طرف سے منادی پکار کر کہے گا کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار آؤ اس کی مغفرت کر دی جائے ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو آؤ اسے درازی عمر بالخیل دے دی جائے ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو آؤ اسے معافی دے دی جائے ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار اسے بخشش دے دی جائے ہے کوئی جو جہنم سے نجات چاہتا ہو اسے جہنم سے نجات دے دی جائے کچھ لمحے ہیں ناظرین ان لمحوں کے بعد جیسے ہی ہم اکیس وی شب میں داخل ہوں گے یعنی پہلی تاکرات میں داخل ہوں گے تو یاد رکھئے گا ناظرین کہ یہ ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم یہ شب قدر اکیس میں ہے یہ شب قدر تئیس میں ہے یہ شب قدر پچیس میں ہے یہ شب قدر ستائیس میں ہے شب قدر اکیس میں ہے لیکن ہے ان پانچ تاکراتوں میں سے کسی ایک تاکرات میں یاد رکھئے گا ناظرین کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے کھول دیے جاتے ہیں صاحب اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے شٹ ڈاؤن بلکل اس کے شیٹر کو بند کر کے اس کو لاک کر دیا جاتا ہے اس کے بعد شیعاتین کو مکمل طور پر جکڑ لیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے اب یہ بڑی کمال بات ہے صاحب کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے ہزار راتوں سے افضل ہے جو اس کے ثواب سے محروم رہا وہ ہمیشہ محروم ہو گیا اچھا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا ناظرین کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و تات شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں احتکاف کیا کرتے تھے اور اس میں لیلت القدر کو تلاش کیا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیا کرتے تھے کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ رمضان المبارک کے باقی بیس دنوں میں عبادت کی کسرت تو ہوتی تھی لیکن رمضان المبارک کی آخری ساتھ یعنی تاک راتوں میں آخری راتوں میں مکمل طور پر اپنے آپ کو یعنی تندہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے اور زیادہ اور مقدار میں عبادت کیا کرتے تھے